ساتویں ولا یقتلونن نفس اللہ تی حرم اللہ اللہ بالحق جو قتل نہیں کرتے نہ حق کسی جان کو جس نے بھی کسی نہ حق جان کو قتل کیا فَقَعَنَّمَا قَتَلَنَّا سَجَمِئًا تو گویا اس نے ایک جان نہیں اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا کتنا بدبخت ہے کتنا ظالم ہے وہ شخص جو انسان کے قتل کو روا سمجھتا ہے اور معمولی سمجھتا ہے اللہ سنیے ذرا آپ کو بتاؤں انسان کا قتل کیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنِيَا ہری پوروالو لَزَوَالُ الدُّنِيَا اَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِن قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ساری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا ساری دنیا کا نیست و نابود ہو جانا اللہ کے ہاں معمولی ہے ایک مسلمان کے قتل سے اللہ اکبر ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے اتنی بڑی بات نہیں جتنا بڑا جرم کسی مسلمان کا قتل ہے اللہ دوسرے الفاظ سن لیجی حدیث فرمائے اللہ زَوَالُ الدُّنِيَا اَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِن قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍ نَاحَقَ کِسِي مُؤْمِن کو قَتْل کرنا ساری دنیا ساری دنیا میں کتنی چیزیں ہیں مسجدیں ہیں خانقائیں مخلوقات ہیں خزانے ساری کائنات کا درم برم ہو جانا معمولی بات ہے ایک مسلمان کا قتل کرنا بڑا ہنگامہ بڑا جرم بڑا گناہ ہے کتنا ہے اگلی حدیث سن لیجی عَنْ عَبِي سَعِيد وَعَبِي حُرَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانْهُمَا دونوں سے روایت ہے نبی کریم نے فرمایا لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ اگر آسمانوں والے زمین والے اشترکو فی دم مؤمنین ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائیں سارے آسمانوں والے زمین والے ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائیں اللہ یہ نہیں دیکھے گا یہ زیادہ ہیں وہ ایک ہے فرمایا لَكَبْ بَحُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ اللہ ان سب کو آگ میں اوندہ کر کے پھینک دے گا ایک خون کے بدلے اوہ ظالم اوہ باغی اوہ چوروڈکیت انسان کتنا بڑا ظالم ہے تو کیا اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوگا آپ سے پوچھتا ہوں ہری پوروالو آپ نے محنت کی اتنا خوبصورت محل اور کوٹھی بنائی ایک بندہ آ کے اسے یوں گرہ دے جی شاول لگا کے اس کو گرہ دے اچھا لگے گا معاف کرو گے چھوڑو گے نہیں حالانکہ تھوڑی ہی سی تو آپ نے محنت کی ہے اتنا بڑا انسان ایک پانی پر اللہ نے اپنی قدرت کی کرشماکاریاں کی خدا جانے کتنی دعائیں ماں نے مانگی کتنی دعائیں والد نے مانگی کتنی دعائیں دادا دادی نانا نانی نے مانگی کتنی دعائیں خاندان کرتے رہے یہ انسان اللہ نے تیار کیا اتنا عظیم انسان کہ لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم اتنا عظیم انسان اللہ کی قدرت کا شاکار اللہ نے تیار کیا